آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت خواتین اور بچوں سے زیادتی اور تشدد کی روپ تھام کے اقدامات بارے خصوصی اجلاس پنجاب کے تمام اظلام میں 115 سپیشل سیکشل آفینس انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور نے تین اشتہاری گرفتار کر لیے ملزمان دکیتی، رہزنی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے چار مغوی بازیاب کرا لیے اور تھانا کورٹ مٹھن راجنپور پولیس کی اہم کامیابی آٹھ سال سے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم، سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت خواتین اور بچوں سے زیادتی اور تشدد کی روک تھام کے اقدامات بارے خصوصی اجلاس پنجاب کے تمام ازلام میں 115 سپیشل سیکشل آفنس انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا خصوصی اجلاس میں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سنٹرل پولیس آفسس میں اے آئی جی جنڈر کرائیم کے ساتھ ساتھ تمام ازلامیں جنڈر کرائیم کے فوکل پرسن بھی تائنات کیے جائیں گے پہلے مرحلے میں 710 افسران اور حلقاروں کو جنڈر کرائیم کی روک تھام اور متعلقہ قوانین پر ٹریننگ دی جائے گی تفتیشی افسران کی استعدادے کار میں اضافے سے ایسے واقعات میں ملوث جنسی ذرندوں کو سخت سزائیں دلائی جائیں گی فورنزک سائنس لیبوریٹری اور پروسیکیوشن کے ساتھ بہتر کارڈینیشن سے ایسے کیسز کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کو خواتین اور بچوں سے ذاتی کے واقعات کی تفتیش کی خود نگرانی کی ہدایت دی قصور میں نیجی سکول سے لڑکے اور لڑکی کی لاش ملنے کا واقعہ آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو شخوپورا سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی سپروائزری افسران نے جائے واردات کا دورہ کیا جبکہ کرائم سین یونٹ اور فورنزک ٹیموں کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے مقتولین کی ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے واقعے کے تمام پہلوں سے تفتیش کی ہدایت کی ہے شادرہ میں مخالفین کی فائرنگ سے پیشی پر جانے والے دو افراد ہلاک آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ملزمان کی جلد گرفتاری کے احکامات جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی اور فائرنگ کرنے والے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت دی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے لوہی کین کو انصاف کی فرامی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور نے تین اشتہاری گرفتار کر لیے ملزمان دکیتی، رہزنی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے اشتہاری ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا ایس پی انویسٹیگیشن صدر محمد عمران کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے چار مغوی بازیاب کرا لیے انویسٹیگیشن پولیس مزنگ نے بارہ سالہ اسحاق اور نواب ٹاؤن نے تین سالہ نور فاطمہ کو ڈھونڈ کر باحفاظت برسہ کے سپورٹ کر دیا انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے سترہ سالہ حیرہ کو دادہ دربار سے بازیاب کرایا جبکہ گارڈن ٹاؤن پولیس نے گیارہ سالہ بلال کو ڈھونڈ کے ماں کے حوالے کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل کے مطابق ورسہ کی درخواست پر اغواہ کے مقدمہ درج کیے گئے تھے گجرامالہ پولیس کی جرائیم پر شاہ ناصر کے خلاف بڑی کاروائی تھانا وانڈو پولیس نے دانیال ڈکیت گینگ کے چار ارکان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے چھ لاکھ بیس ہزار روپے نگتی دو عدد موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت کیا گیا ہے تھانا کورٹ مٹھن راجنپور پولیس کی اہم کامیابی آٹھ سال سے قتل کی مقدمے میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا تین سو دو کے مقدمے میں مطلوب صفاق قاتل ملزم عبدالسطار گزشتہ آٹھ سال سے روپوش تھا ملزم کو پولیس تھانا صدر راجنپور کے حوالے کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز